اسلام علیکم میں ڈاکٹر صفدر فرید ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کیوں ہمارا ڈیری فارمر جولائی اگسٹ اور دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ہمیشہ نقصان میں جاتا ہے اور اسی طرح ہمارا ایک عام کسان بھیڑ بکری گائی یا بھینس رکھنے والا ان چار مہینوں میں اپنے جانوروں کے لیے چارہ پورا کیوں نہیں کر باتا کیا ہم اپنے ڈیری فارمر یا عام جانوروں کے لیے بھیڑ بکری کے لیے ایک سال کے لیے چارہ سائلج کی طرح سٹور کر سکتے ہیں تو ان تمام سوالوں کو جاننے کے لیے آج ہم بات کریں گے ہرہ چارہ اور سائلج کسی بھی ڈیری فارمر کی ریڑ کی ہڈی ہے اور جانور کی خوراک کا ساٹھ سے ستر فیصد حصہ ہرے چارے پر مشتمل ہوتا ہے بڑھتی ہوئی دودھ کی قیمتوں نے ڈیری فارمنگ کے بزنس کو خوفناک حد تک بڑھا دیا ہے اور اب ڈیری فارمر کے لیے جانوروں کا چارہ پورا کرنا ایک خواب سا بنتا جا رہا ہے وہ تمام ڈیری فارمر جو اپنے ڈیری فارم کے لیے سال بھر کے لیے سائلج سٹاک کر لیتی ہیں وہ تو ایک سکسیسفل فارمر بن چکے ہیں لیکن باقی جتنے بھی چھوٹے کمرشل فارمر ہیں وہ اپنے فارم کو چلانے کے لیے بڑی مشکل سے مارکیٹ سے ہرہ چارہ اور سائلج لے کر گزارہ کرتے ہیں اور اپنے ڈیری فارم کے بہت مشکل سے خرچے پورے کرتے ہیں تو ڈیری فارمر جولائی اگست دسمبر اور جنوری کے مہینے میں اپنے فارم کے لیے چارہ کیوں نہیں پورا کر پاتے کیونکہ ان چار مہینوں میں شدید گرمی اور شدید سردی کی وجہ سے چارے کی کاشت بلکل نہیں ہوتی اگر میں سینٹی فک زبان میں کہوں تو ان چار مہینوں کو سکیسٹری پیریڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چار مہینوں میں ہمیشہ چارے کی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ مارکیٹ سے چار گناہ پانچ گناہ مہنگے داموں میں چارہ خرید کر اپنے جانونوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں لیکن اس کا بہترین حل ہے اس کا بہترین حل یہ ہے اب مکعی کا چارہ پورا سال دستیاب ہے جب مکعی کے چارے کی قیمت ساٹھ سے لے کر سور پہ منتق ہو تو آپ چارہ خرید لیں تو جس طرح آپ عام چارے کی گھر میں کرشنگ کرتی ہیں ٹوکا مشین پر اسی طرح آپ اس ہرے چارے کو اچھی طرح کرشنگ کر لیں کرشنگ کرنے کے بعد آپ نے جس طرح سائلج کو سیو کیا ہے سائلج کو سٹاک کیا ہے آپ اس طرح زمین پر یا بنکر میں ہرے چارے کو اس مکعی کے چارے کو کرش کرنے کے بعد اس بنکر میں پریس کر کے سٹور کر لیں آپ یہ چارہ پورے سال کے لیے اپنے جانوروں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اسپیشلی ان چار مہینوں کے لیے یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا اور جتنے بھی بھیڑ بکری بھینس رکھنے والے یا فیٹننگ فارم والے لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس چارے کو بغیر کسی پریشانی کے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو عام چارہ ہے اس میں سکسٹی فائی پرسنٹ یعنی کہ سار سے پینسٹ پرسنٹ نمی ہوتی ہے پانی ہوتا ہے لیکن یہ سائلیج کی صورت میں آپ جانوروں کو کھلائیں گے تو اس سے جانوروں کی گروت میں یعنی کہ جانوروں کی مسلز میں جانوروں کی بڑھوتری میں اضافہ ہوگا لیکن آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جو آپ کے دودھ دینے والے جانور ہیں ان کو آپ نے اوریجنل سائلیج کھلانا ہے نہ کہ ہرہ چارہ کھلانا ہے تاکہ جانوروں کی دودھ کی مقدار میں کمی نہ ہو یہ ہرہ چارہ یا سٹاک کیا ہوا یا سیو کیا ہوا ہرہ چارہ آپ نے جو ہفرز ہیں یا جو چھوٹے بچڑے بچڑیاں ہیں یہ ان جانوروں کو آپ آرام سے کھلا سکتے ہیں پاکستان کے بہت سے کمرشل لیری فارمرز اس پالیسی پر چل رہی ہیں اور آج وہ پاکستان کے بہت اچھے سکسیسفل ڈیری فارمرز ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک سال کے لیے ہرہ چارہ اور سائلیج سٹاک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فارم فورٹی پرسنٹ پرافٹ میں جائے گا باقی جو مسیلینیس ایکسپینسز ہیں وہ تو ضرور ہوں گے لیکن آپ کے فارم کی جو خوراک ہے اس کی آپ کو پریشانی ختم ہو جائے گی تو آپ اپنے جانوروں کے لیے ایک سال کا چارہ سٹاک کریں اور یہ سب سے بہترین حل ہے اور اس تمام پریشانیوں کا حل ہے اپنا اور اپنے والدین کا خیال لکھئے گا بہت شکریہ